محمد الرسول ایک طریقہ یہ ہے جس پہ حدیث پہ امام احمد ابن حمد رحمت اللہ رحمت اللہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی تشہد پہ آتا ہے شَدُ اللَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ اِلَّهِ شَدُ مُحَمَّدِ الْعَبْدُ وَرْسُولُ تو اب سلام پھیر کے وہ سجدہ کرے اور اس کے بعد پھر اتحیات مکمل کرے پھر سمون کرے یہ دونوں حدیث میں موجود ہیں جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں اس کی وجہ یہ ہے نماز میں کبھی سجدہ صاحب آیا کہ ہم نے نماز میں زیادتی کی کبھی سجدہ صاحب آیا کہ ہم نے نماز میں کمی کی کبھی سجدہ صاحب آیا کہ ہم نے زیادتی بھی کی اور کمی بھی کی اس لیے یہ ساری حدیثیں ہیں کسی جھگڑے میں نہ پڑھو جو بھی عمل کر رہے ہو شکر کرو کہ اللہ نماز تصدق سجدہ صاحب جو ہے تشہد کے بعد ہوتا ہے اگر کسی نے دعا کنود چھوڑی لیکن سجدہ صاحب کر کے سلام پھر دی نماز ہو جائے پیسے سجدہ صاحب سلام سے پہلے بھی ہوتا ہے سلام کے بعد بھی دونوں حدیثوں میں موجود ہیں اس کی وجہ یہ ہے غلطی جو ہے نا وہ کئی قسم کی ہوئی ایک غلطی ہے کہ تم نے مثلا ایک رکعہ چھوڑ دی دعا کنود چھوڑ دی تو کم کر دیا نا ایک غلطی ہوتی ہے کہ تم نے کم نہیں زیادہ کر دیا چار رکعہ بھی جائے پانچ رکعہ بڑھنی ایک غلطی ہوتی ہے کہ کم بھی کر دیا زیادہ بھی کر دیا اس لیے سجدہ صاحب کے بھی طریقے ہیں سلام سے پہلے بھی ہے سلام کے بعد بھی ہنفی مسلک میں عورتیں سجدے میں ہاتھ اور بازو زمین سے ملائیں گی ہاں ملائیں گی کوئی نہیں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ بنیادی طور پر بات سمجھو اعتراض کرنا بڑا آسان لیکن بعد سمجھنا جو ہے نا اس کے لیے علم کی فہم کی اور اہل علم کی ضرورت ہوتی ہے بنیادی بات دیکھو کہ اللہ نے عورتوں کے لیے جتنا پردہ ہوگا اتنا سواب زیادہ ہوگا اب دیکھیں نا ملد کی نماز مسجد میں افضل ہے عورت کی گھر میں افضل ہے تاں کہ وہ گھر سے نکلے ناگی چھیکی نہ لری نہ پڑے اچھا گھر کے سین کے بجائے کمرے کے اندر اور جیزا افضل ہے تو مقصود یہ ہوا کہ عورت کے لیے ہر عمل جو بھی کرے اس میں ہجاب ہونا چاہیے اس لیے ملد اپنے ہاتھ نیچے نہ رکھے لیکن عورت اپنی ٹانگیں نکال کے بدل بھی لگائے گی ہاتھ بھی لگائے گی تاکہ اس کا سطر ریادہ قائم رہے ویسے اگر مردوں کی طرح بھی نماز پڑھ لیں نماز تو ہو جاتی ہے لیکن افضل وہی ہے کہ سطر ریادہ